دلوں کا اتمنان، سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لینے کے بعد کیا دلوں کو بے اتمنانی ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہنیک صاحب، اس دنیا میں انسان کا وجود، مختلف نعمتوں کا حصول اور سہولتوں کے لیے بھاگ دور اور رشتہ داروں، عزیزوں، قریبوں کے ساتھ ان کے تعلقات دنیا میں دوست، احباب کا ایک میلہ، یہ ساری کے ساری بھاگ دور جو انسان کی ہو رہی ہے یہ در حقیقت اس دنیا میں وہ اتمنان تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو انسان ان مادی چیزوں میں عام طور پر تلاش کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت میں اور اس جیسی کئی مقامات پر جو آیتیں ہیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ سہولتیں ہیں تم ان سہولتوں کی بنیاد پر ایک آرام والی زندگی ایک نسبتاً سہولت والی زندگی بسر کر لوگے لیکن جب تک تمہارے دل کو اتمنان کی نعمت حاصل نہیں ہوگی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے اتمنان کہ جس کی بنا پر انسان اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کی راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے اس کو اللہ تعالی نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ اتمنان جو انسان کے دل کو چاہیے اور انسان کی اس کی خواہش ہوتی ہے پہلی بنیاد اس کی ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان اس وجہ سے اس کی پہلی بنیاد بنتی ہے کہ اس دنیا میں جو شخص اللہ تعالی کو نہیں جان پاتا اور اس تک پہنچنے کا جو بھی راستہ وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں سے اور مختلف حوالوں سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے جب تک وہ مقام جو زمین کے آغاز ہونے سے اور آدم کے اس دنیا میں آنے سے شروع ہوتا ہے اور اب تک مسلسل کئی انبیاء کئی رسول کئی اللہ کے بندے انسانوں کو سکھاتے رہے تو انسانوں نے تجربوں کے بعد بھی یہی حاصل کیا کہ ایک سہولت حاصل کرنا اور بات ہے لیکن اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنی منزل کو اپنے حدف کو جان لینا اس کی بنا پر انسان کو جو ایک اتمنان نصیب ہوتا ہے وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتا موسیقی